السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹ آج کی ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ڈسکس کریں گے جس کا نیم ہے میاسیز جو کہ ہمارے پاس ایناٹمی اینڈ فیزیالوجی فس سیمیسٹر کا یونٹ نمبر تری کا لیکچر نمبر سیکنڈ ہے یونٹ نمبر تری ہمارے پاس ایک لینٹی یونٹ ہے جس میں سیل اس کا سٹرکچر فنکشن آتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس سیل ڈیویزن آتا ہے جس میں میاسیز ہیں میٹاسیز ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے میاسیز میاسیز کے لیکچر کو آسانی کیلئے ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے پارٹ فرسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہے اس لیکچر کا پارٹ سیکنڈ آرڈری میرے چنل پر موجود ہیں جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کے آپ اس لیکچر کا سیکنڈ پارٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جب آپ میاسیز کا نیم سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میاسیز کسے کہتے ہیں بڑی میں سیل ڈیویجن ہوتے ہیں دو ٹائپ کا ایک کو کہتے ہیں میاسیز میں جو ہمارے پاس سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے ڈھاٹر سیل میں تو اس میں جو نمبر آف پروموسوم ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس میاسیز سیل ڈیویجن ہوتے ہیں تو اس میں نمبر آف کروموسوم ہپلائیڈ ہوں گے تو یہ مین ڈیفرنس ہے کہ جو میٹاسی سیل ڈیویجن میں نمبر آف ڈاٹر سیلز بنتے ہیں اس میں کروموسوم ڈیپلائیڈ ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو میاسیز ہیں تو اس میں جو نمبر آف ڈاٹر سیلز بنتے ہیں تو ان میں نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں وہ ہپلائیڈ ہوتے ہیں باقی ڈیفرنس جو ہیں وہ جب آپ میاسیز پورا لیکچر دیکھیں گے اور میٹاسیس کا پورا لیکچر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس میں ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا تو آج لیکچر میں ہم میاسیس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ جہاں وہ ایکسپلین کریں گے اور اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو آپ کے پاس ایم سیکیوز ہیں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ایکزیمز میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے آنے والے ایکزیمز میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی تو میاسیس کی ہمارے پاس سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میاسیس ہمارے پاس سیل ڈیویجن کی وہ ٹائپ ہیں کہ جس میں جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں تو ان میں نمبر آف کروموسوم ہاف ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو پیرنٹ سیل جس سے وہ بنا ہے سہیے تو اس کی ڈیفنیشن لکھائیں کہ دفام آف سیل ڈیویجن بائی وچ گیمیٹس ہاف دی نمبر آف کروموسوم آر پروڈیوز اور یہ ہمارے پاس کہہ ہیں یہ ہمارے پاس سیکشول ڈیپروڈکشن بھی اسے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس گونیٹس میں یہ ڈیویجن ہوتی ہیں سیل ڈیویجن کہ جو ہمارے پاس میل میں ٹیسٹیز ہو گیا فیمل میں اولی ہو گئی میل میں سپرمیٹوجینیسز ہو گیا فیمل میں اوجینیسز ایسے سٹیپس ہیں ایسے پروسس ہیں جس میں آپ کے پاس میاسز ٹائپ آف سیل ڈیویجن ہوتی ہے جس میں جو گیمیٹ بنتے ہیں تو ان میں ہاف نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا جو آپ کے پاس ڈیپلائیڈ نمبر آف کروموسوم کے سیل ہوگا وہ ڈیوائیڈ ہو کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیلز میں کنورٹ ہوگا جس میں نمبر آف کروموسوم ہپلائیڈ ہوں گے میاسزز کو سیکشول ڈیپروڈکشن بھی کہتے ہیں اور اس کے دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس کہ میاسیس 1 اور میاسیس 2 تو یہ آپ ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھ لیں کہ گیمیٹ ہافہ نمبر آف سیل کے ساتھ ہوں گی سیکشوڈی پروڈکشن بھی اسے کہتے ہیں اور اس میں ڈیپلائیڈ سیل ہپلائیڈ نمبر آف سیل کروموسوم میں کنورٹ ہو جاتا ہے سیکس سیل ڈیوائیڈ تو پروڈیوز گیمیٹ گیمیٹ ہافہ دی نمبر آف کروموسوم they occur only in گونیٹس ٹیسٹیز اور اوری میل میں سپرمیٹوجینیس جو ہیں وہ میاسیس کے درو ہے فیمل میں اوجینیس جو ہیں وہ میاسیس کے درو ہے تو یہ سلائٹ اندہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو سیکس سیل ہوں گی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یا تو یہ ٹیسٹیز میں ہوگا یا آپ کے پاس اوری میں ہوتا ہے میاسیس ٹیسٹیز میں میل میں فیمل میں اوری میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جو آپ کے پاس سیکس سیلز ہیں وہ گیمیٹ میں کنوٹ ہو جائیں گے اب میل میں گیمیٹس پامس ہیں اور فیمل میں گیمیٹس اگ ہیں جس میں نمبر آف کروموسوم ہاف ہوتے ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوس کیلئے یاد رکھ لیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرمیٹوجینیس سپرمیٹوجینیس کیسے کہتے ہیں دی پروسس آف فرمیشن آف سپامس اس کا سپرمیٹوجینیس اور سپرمیٹوجینیس ہمارے پاس کس پروسس کے درو ہوتا ہے ہمارے پاس میاسیس کے درو سپرمیٹوجینیس میں میاسیس ہوتی ہیں یہ آپ ایم سیکیوس کیلئے یاد رکھ لیں باقی سپرمیٹوجینیس کے بارے میں پڑھنے کے لئے میرے چینلز پر میل پروڈکٹیو سسٹم کے نیم سے ایک لیکچر ہے جس میں آپ سپرمیٹوجینیس کے بارے میں ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو سپرمیٹوجینیس میں ہمارے پاس جو سیکس سیل ہوتا ہے ہیومن سیکس سیل جس میں ڈپلائیڈ نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہیپلائیڈ نمبر آف کروموسوم اور ہمارے پاس یہ جو سپرمز بنتی ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ اس میں تمام میں آپ کے پاس نمبر آف کروموسوم ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو سیکس سیل کے بلکل اسی طرح فیمل میں او جینیسیز ہوتا ہے اب او جینیسیز کے بارے میں ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھنے کیلئے آپ میرے چینل پہ فیمل ریپروڈکٹری سسٹم کی نیم سے جو لیکچر ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جو آپ کے پاس ہیومن سیکس سیل ہوتا ہے فورٹی سکس کروموسوم وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹوئنٹی تری اور جو ہمارے پاس ریزلٹ ایگ ہوتا ہے گیمیڈ جسے فیمل گیمیڈ بھی ہم کہتے ہیں تو اس میں ہیپلائیڈ نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو جو ڈیپلائیڈ نمبر آف مین مدر سیل جو تھا صحیح ہے اسی کے ساتھ پولر باڈیز بھی بنتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ٹائم کے کچھ ٹائم کے بعد ڈیجنریٹ ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ ہم او جینیسیز کو ایکسپلین نہیں کریں گے صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ او جینیسیز جو ہمارے پاس ہیں وہ بھی میاسیز کی ایک ٹائپ ہیں او جینیسیز میں ہمارے پاس میاسیز سیل ڈیویجن ہوتی ہیں اب ہمارے پاس کوئی بھی سیل ڈیویجن ہو چاہے وہ میاسیز ہو میاسیز ہو اس سے پہلے ایک سٹیپس آتا ہے انٹر فیس جسے کہتے ہیں تو انٹر فیس کیا ہے انٹر فیس اس کی نیم سے بھی زیر ہے انٹر فیس کہ جب بھی کوئی سیل سیل ڈیویجن میں انٹر ہوگی اس سے پہلے اس کو سٹیپ سے گزرنا پڑے گا انٹر فیس میں کیا ہوتا ہے سیل اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے سیل ڈیویجن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ جب انٹر فیس میں سیل گزر جاتا ہے انٹر فیس سے تو اس کے بعد سیل ڈیویجن کے لیے وہ فولی پریپیئر ہوتا ہے انٹر فیس انٹر فیس ون is similar to میٹاسیس انٹر فیس کروموسوم ڈی ای نے ریپلیکیٹ ان ایس فیس اس میں جو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایس فیس ہوتا ہے جس میں کروموسوم جو ہوتا ہے وہ ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے مطلب اگر یہ ہمارے پاس ایک کروموسوم ہے تو یہ ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے طرح کے کیا بناتے ہیں اپنے کوپی بنا لیتے ہیں جس کو ہم سسٹر کروموسوم یا سسٹر کرومیٹ بھی کہتے ہیں ایچ ڈبلیکیٹ کروموسوم کنسسٹ آف two identical سسٹر کرومیٹ اب ہمارے پاس یہ ایک کروموسوم تھا جس کی آپ کے پاس ریپلیکیٹ ہو گئی اور ہمارے پاس جو کروموسوم بن گیا تو اس کے ہر ایک کرومیٹ کو کہتے ہیں سسٹر کرومیٹ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ جس کو کہتے ہیں سنٹرومیر تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اس سے آپ کے پاس اسی طرح سیمپل ایم سی کیوز آئیں گی کمپلیکیٹ ایم سی کیوز اس یونٹ سے نہیں آتی سنٹریول پیرز آرسو ریپلیکیٹ اور سیل کے جو سنٹریول ہوتا ہے سیل میں وہ بھی آپ کے پاس ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے جو آگے جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنٹریول کیوں ریپلیکیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سنٹریول کا سیل ڈیویجن میں ایک مین کام ہوتا ہے انٹرفیس میں ہمارے پاس جو نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیولس ہوتا ہے سیل ویمبرین تو وہ بھی ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحیح یہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں انٹرفیس میں کیونکہ انٹرفیس میں جب نیوکلیس اور نیوکلیولس آپ کے پاس ویزیبل ہوں گے تو آگے جا کے پھر ان کی ڈیویجن بھی ہوگی میاسیز ہمارے پاس دو سٹیس میں آتا ہے ایک میاسیز ون ہے ایک میاسیز ٹو ہے میاسیز دیا ہے اور آپ اس طرح بھی سٹیس کر سکتے ہیں میاسیز بھائی فرمان تو وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کہیں کہ سیل ڈیویجن دیٹ ریڈیوز نمبر بھائی ون ہاف جو میاسیز ون ہوتا ہے اس میں نمبر آف کروم ہاف ہاف ہوتے ہیں جو آپ کے پاس پیرنٹ سیل ہیں جو آپ کے پاس مین سیل ہیں اس میں 2 این آپ کے پاس ہو گا لیکن اس سے جو آپ کے پاس میاسیز ون کے ریزلٹ میں جو کروم سیلز بنیں گے تو آپ کے پاس سنگل این کے کروم سیلز ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کہیں فور سٹیپس میں مجتمل ہوتا ہیں پرو فیز ون میٹا فیز ون ٹین فیز ون ٹیلو فیز ون جو آپ کے پاس میاسیز ون کے سٹیپس ہیں اب جو ہمارے پاس پرو فیز ون ہیں پرو فیز ون is لانگیسٹ این موسٹ کمپلیکس فیز اب ہمارے پاس جو پرو فیز ون ہے تو یہ لانگیسٹ فیز بھی ہیں اور کمپلیکس فیز بھی ہے نائنٹی پرسنٹ سیل ڈیویجن آپ کے پاس اس پرو فیز ون پہ مشتمل ہوتی ہیں اب یہ لانگیسٹ کیوں ہیں تو یہ اب میں ایکسپلین کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں لانگیسٹ ہے اور کیوں کمپلیکس فیز ہے ایم سی کیوں کے لئے آپ اس کو اتنا یاد رکھ لیں اس میں کیا ہوتے ہیں کہ کروموسوم کی کنڈنسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کیا ہو جاتا ہے سائنیپس شروع ہو جاتا ہے اب سائنیپس کسی کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم کیا ہیں لانے والے سلائیڈ میں میں ایکسپلین کروں گا یہاں پہ صرف آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پروفیز میں ہمارے پاس کیا ہوگی کروموسوم کی کنڈنسیشن بھی ہوگی ہومولوگس کروموسوم کی سائنیپس بھی ہوگی سہیے اس کے بعد ٹیٹریٹ اس ٹو کروموسوم یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں دیکھو اس پکچر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہومولوگس کروموسوم ہے ہومولوگس کروموسوم کسے کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم ان کروموسوم کو کہتے ہیں جس پہ جینز کی پلیسمنٹ جس میں سیم جینز پلیسمنٹ ہوتے جس میں سیم ٹریٹس ہوتے مطلب اگر ایک کروموسوم پہ آپ کے پاس ہیر کلر کا جین ہے تو دوسری کروموسوم پہ بھی آپ کے پاس ہیر کلر کا جین ہوگا تو یہ جو ہمارے پاس ہومولوگس کروموسوم ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ہومولوگس کروموسوم یہ دوسرا ہے یہ انہوں نے کمبائن ہو کے کیا بنائے ہیں ٹیٹریٹ بنایا ہے یہاں ہومولوگس کروموسوم کی ڈیفینیشن ہے کہ ہومولوگس کروموسوم کنٹین ڈی ای نے دیڈ کوٹس فار دی سیم جین کہ ہومولوگس کروموسوم وہ کروموسوم ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس جو ڈی ای نے ہوتے ہیں ان کے سیم جین کیلئے کوٹس ہوتے ہیں مطلب جو آپ کے پاس دی ای نے ہوتے ہیں دو کروموسوم میں ان میں آپ کے پاس سیم ٹریٹس کیلئے سیم جین ہوں گے تو اس ٹائپ آف کروموسوم کو ہم کہیں گے ہومولوگس کروموسوم لیکن ہومولوگس کروموسوم میں ایک بات آپ کو پتہ ہونے چاہئے کہ جین کی لوکیشن سیم ہوں گی ان کے ایکسپریشن ہوسکتے ہیں مطلب آگے سلائیڈ میں آپ کو پتہ چل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو سیسٹر کروموسوم ہوتے ہیں وہ ایکزیکٹ کافی ہوتے ہیں ہومولوگس کروموسوم ایکزیکٹ کافی نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سیسٹر کروموسوم ہیں یہ دونوں ایک دوسرے ساتھ کمبائن ہو کیا بناتے ہیں ایک کرومیٹیڈز ہیں اور یہ دوسرا سیسٹر کرومیٹیڈز کمبائن جو ہمارے پاس کہا ہے انہوں نے ہومولوگس کروموسوم بنائے ہیں ٹیٹریٹ فارم میں اب یہاں پہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ ہومولوگس کروموسوم کسے کہتے ہیں پیئر آف کروموسوم دیٹ ون فرام میٹرنل سیکن فدر سے ہو کہ جو کہیں کہ جو شیپ میں بھی آئیڈنٹیکل ہو سیمیلر ہو اور جو سائز میں بھی سیمیلر ہو تو ان پیئر آف کروموسوم کو کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم ہومولوگس پیئر کیری جین کنٹرول انہیرٹیڈ ٹریٹ اور جو ہمارے پاس ہومولوگس پیئر ہوتے ان پہ جو جین ہوتے ہیں تو وہ سیم ٹریٹ کو انہیرٹ کرتے ہیں ایچ لوکس پوزیشن آف جین ان دی سیم پوزیشن آن ہومولوگس کروموسوم اب ایک ایمپورٹنٹ ایمسی کیوز بتا دو کہ آپ کے پاس جو کروموسوم ہوتا ہیں تو اس کے اوپر جین ہوتے ہیں دیفرنٹ پوزیشن پہ تو پوزیشن آف جین آن کروموسوم اسکار لوکس پوزیشن آف جین آن ہومولوگس کروموسوم اسکار لوکس جس طرح آئی کلر کا جین ہے ہیر کلر کا جین سکن کلر کا جین آئی کیو کا جین ڈیفرنٹ ہمارے ٹریٹ کا جین جو کس پہ ہوتے ہیں جو کروموسوم پہ ہوتے ہیں تو ان کی لوکیشن کو کہتے ہیں لوکس پلورل کہتے ہیں لوکائی ایم سی کی اس کے لئے آپ یہ یاد رکھ لیں تو ہومولوگس کروموسوم جو ہمارے پاس ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا ان میں یہ ہوگا کہ ایک کروموسوم میں اگر آپ کے پاس ہیر کلر جین کی پوزیشن ایک ہے تو دوسرے ہومولوگس کروموسوم میں بھی وہی پوزیشن ہوگی ہیر کلر کی آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا ایک پکچر میں ہم نے شو کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہومن ہے 23 پیر آپ ہر انسان میں ہوتے ہیں جس جو آپ کے پاس 23 پیر ہیں جو 46 کروموسوم بناتے ہیں اس میں 22 پیر جو ہیں وہ آٹوسوم ہیں جسے باڈی کروموسوم یا سومیٹک کروموسوم بھی کہتے ہیں جو آپ کے باڈی کے ٹریٹس کریکٹرز وغیرہ کو شو کرتے ہیں ایکسپریس کرتے ہیں اور اس میں جو ایک لاسٹ وان ہے وہ سیکس کروموسوم ہوتا ہے 23 میں 22 جو ہیں وہ آٹوسوم ہو گئے ایم سی کیوز کے لئے آپ یاد رکھ لیں اور ایک سیکس کروموسوم ہو گیا جو یہ ڈی نوٹ کرے گا کہ آپ بچہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا کروموسوم کو جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس پیٹرنل کروموسوم ہے مطلب کروموسوم فرام فدر یہ آپ کے پاس میٹرنل ہے فرام مدر اب یہاں پہ جو آئی کلر کی جین کی جو لوکیشن ہے بلکل وہی لوکیشن آپ کے پاس کس میں ہے فدر میں ہے یہاں پہ ہیر کلر کی جو جین کی لوکیشن ہے بلکل وہی لوکیشن آپ کے پاس کس میں ہے مدر کروموسوم میں ہے اور اسی وجہ سے پھر اس کو کہتے ہیں ہومولوگس کروموسوم سہی ہے اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ٹوپک آ جاتا ہے کراسنگ آور انتہائی امپورٹنٹ جب بھی آپ میاسیس کی بات سنیں گے آپ کو کراسنگ آور جو سامنے آئے گا کراسنگ آور کسی کہتے ہیں دیکھو آپ جہاں پہ بھی جے کہ فدر سے اگر اس کا بچہ مشابہت رکھتا ہے لیکن سو پرسنٹ نہیں رکھ سکتا کیوں بیکاس آف دیس ٹیپس کہ جو آپ کے ہمارے پاس جنیٹک ریکمبینیشن ہوتی جو جنیٹک ڈیفرنس آتے ہیں جو بچوں میں ڈیفرنس آتے ہیں کہ بچہ اپنے پیرنٹس سے ایڈنٹیکل نہیں ہو سکتا تو اس کا ایک ریزن کراسنگ آور ہے اب کراسنگ آور میں کیا ہوتے ہیں کراسنگ آور میں اکر بیٹوین نان سسٹر کرومیٹیڈز ایڈ سائیڈ سکال کیاس میٹھا یہ ہمارے پاس نان سسٹر کرومیٹیڈز میں ہوگا دیکھو یہ ہمارے پاس ہومولوگس کرومیٹیڈز میں ہوتا ہے سسٹر کرومیٹیڈز میں نہیں ہوتا کراسنگ آور کسی کہتے ہیں یہاں میں آپ کو پکچر دکھا دوں کہ جو ہمارے پاس ہومولوگس کرومیٹیڈز ہوتے ہیں جو نان سسٹر کرومیٹیڈز ہوتے ہیں سہیئے نان سسٹر کرومیٹیڈز یہ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ ایک کرومیٹیڈز ہے اب اس فیز میں یہ دوبلکیٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ ایک اور کرومیٹیڈز بنا لیتا ہے سہیئے تو یہ اس کا اپنا ہے یہ کہیں یہ سسٹر کرومیٹیڈز ہیں سہیئے سسٹر کرومیٹیڈز بلکل اسی طرح ہمارے پاس اگر دوسرا کرومیٹیڈز وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو یہ نان سسٹر کرومیٹیڈز تو یہ ہمارے پاس نان سسٹر کرومیٹیڈز ہوتے ہیں homologوس کرومیٹیڈز وہ کہہ کتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیو کر جاتے ہیں اور اس جگہ آلے پوسیسر جگہ کو کیا کہتے ہیں کیاز میٹا کہتے ہیں کہ کراسنگ آور ایکر آن اپوزیشن آن الوکیشن ویچ inch is known as کیاز میٹا تو کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نان جو ہمارے پاس homologos کروموسومی جو نان سسٹر کرومیٹڈز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیو کر جاتے ہیں کیاز میٹا جسے کہتے ہیں جس پوزیشن کو اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جنیٹک ری کمبینیشن آ جاتی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرومیٹڈز پہلے فل بلو تھا مطلب اس کے ٹریٹ الگ تھے اب کراسنگ اور کے دوران اس کے بعد اس کے ٹریٹ چینج ہو گئے یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے بھی چینج ہو گئے تو یہ کراسنگ اور کہہ کرتا ہی یہ آپ کے پاس ڈیفرنس لے کر آتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹ سے ڈیفرنس ہوتے ہیں تو وہ کس وجہ سے وہ اس کراسنگ اور کی وجہ سے اب اس سے پہلے جب میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ہمارے باڈی میں ٹوئنٹی تری پیرز آپ کروموسوم ہوتے ہیں ہر سیلز میں جس میں آگیا ہیں جس میں ٹوئنٹی ٹو جو ہے وہ آٹوسوم کہتے ہیں ون سیکس کروموسوم ہے تو جو فیمل ہوگی تو اس میں ڈبل ایکس سیکس کروموسوم ہوں گے جو میل ہوگا اس میں ایکس وائی کروموسوم ہوں گے تو یہ بھی آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں کیونکہ اگر سیمپل ایم سی کیوز وہ لے کر آتا ہے تو وہ یہ پک کرے گا کہ جو میل ہوگا اس میں جو سیکس کروموسوم ایکس وائی ہوں گے اور جو فیمل ہوگا اس میں سیکس کروموسوم ڈبل ایکس ہو تو یہ ہمارے پاس می آسیز لیکچر کا پارٹ فسٹ کا ویڈیو تھا پارٹ سیکنڈ میں ہم ایکسپلین کریں گے می آسیز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک بھی دیا ہے اس کے تو بھی آپ می آسیز کا پارٹ سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اوکے تینک یو